کیونکہ آف لائن کھیلوں گا تو پیسے اور ہمارے پاس میں زیادہ جمع ہوں گے پیسے زیادہ جمع ہوں گے تو فارمنگ زیادہ کر پائیں گے فارمنگ زیادہ کر پائیں گے تو پروفٹ زیادہ ہوگا پھر ہم وہ مارکٹ میں بیچیں گے تو مارکٹ میں بیچنے کے بعد ہم کو اس سے ڈائمنڈز ملیں گے تو یہ ایک پوری سائیکل ہے اور ہم کو مطلب اتنے دین ہو گئے گائے خرید کے صرف ابھی تک گائے نے نا ایک یا دو باری بوٹل دی ہے مطلب دودھ دی ہے بوٹل اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ وہ دودھ ڈائریکٹ بکٹو اگرہ کے اندر نہیں دیتی وہ سیدھا بوٹل ہی دیتی ہے ڈائریکٹ کچھ کی ایک دم بڑیا والی سو اگر آپ سبی کا فارم ٹوکیدھا کہ ایک اور نئے مزیدار اپیسوڈ میں تو ہم واپس سے آ چکے اور ایک اور چیز اگر دیکھو گے تو ہم نے اپنے کیریکٹر کو ایک دم بڑیا طریقے سے کسٹمائز کیا ہے ایک نیا سا ہیڈ فون لیا ہے بیگ لگایا ہے اور تھوڑے ہم پہلے ٹوپی کے اندر ہوا کرتے تھے اور جینس وغیرہ پہنگے مگر اس بار میں اپنا چڑڈا ٹی شٹ کے اندر آگے ہو ایک دم کمفرٹ ہوگے ایک دم آرام سے کام کریں گے اور ایک اور چیز اگر دیکھو گے تو میں نے اپنا نیا پیٹ بھی خریدہ ہو یہ رہا ہمارا نیا والا پیٹ لازٹ ٹائم ہمارے پاس میں ڈوگی تھا مگر ڈوگی کو ہم نے ہمارے دوسرے والے گھر پر رکھ دیا اور وہاں سے میں نے ایک نئی کیڈ بھی خرید کی لے کی آئے ہوں مطلب دوسری جگہ سے میں نے کیڈ بھی خریدہ ہو ایک دم بڑیا سی کیڈ ہے ہیلو بیٹا ادھر دیکھو دیکھا ڈوگی کے جیسی دیکھتی ہے وہ بات الگ ہے مگر ہے کیڈ اور لاسٹ اپیسوڈ میں اگر دیکھو گے تو یہاں پر یہ والی جگہ پوری کی پوری کھالی پڑی تھی یہاں پر کچھ بھی چیز نہیں تھی تو میں نے آف لائن نائس کے اندر سارا کا سارا ویٹ لگا دیا ہوں اور ایک اور چیز اگر دیکھو گے تو میں نے اپنے فارم کا ڈیزائن بھی چینج کیا تھا مگر وہ آف لائن میں نے چینج کیا تھا اور لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے کافی سارے جانور خریدے تھے یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر شیپ ہے شیپ نہیں ہے یہ والی تو گوٹ ہے یہ ہے گائے یہ ہمارے پنک والے پیگز یہ بلیک اینڈ وائٹ والے پیگز یہ رہی ہماری وائٹ والی چیکن اور یہ براؤن والی چیکن اور یہ رہی ڈک اور یہ رہی ہماری اقدم بڑیا سے شیپ اور لاسٹ اپیسوڈ کا اگر کسی نے دیکھا ہو تو یاد ہوگا تو ہمارے پاس میں صرف اور صرف چار ہزار یا تین ہزار ڈالر کچھ بچے تھے مر اب اگر دیکھو گے تو ہمارے پاس میں ہے ٹو لیک ففٹی نائن تھاؤزن ڈالرز جو کہ میں نے صرف اور صرف ویڈ لگا کے کم آیا ہے ویڈ لگانے سے ایکس پی کافی زیادہ کم ہوتی ہے مگر ہم کو نا پروفٹ کافی زیادہ ہوا میں صرف ایک ہی چیز کر رہا تھا ویڈ لگا رہا تھا اور آف لائن ہو جارہا تھا کیونکہ اس کو بننے کے لیے نا کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے مطلب آف لائن مطلب اے ایف کے ہو جارہا تھا کیونکہ اگر آف لائن جاتا تو یہ اتنا ہی ٹائم لیتا اب فٹا فٹ سے نا آج ہم کو کافی سارے کام کرنے ایک ہم کو نئی جگہ کھریدنی ہے فش کا فارم کھولنا ہے اس میں ورائٹی کی فش رکھنی ہے پہلے تو ہم اپنے جانوروں کو کھانا دے دیتے تھے یہ لوگ کھاتے رہے ایک دم مست رہے بہت ساری گائے اور کھریدی ہیں مطلب ہر ایک چیز کا ابھی سیپریٹ پارٹ کرنا ہے اور ایک اور چیز اگر تم لوگ کو بتا دوں تو یہ جو ہمارا فارم ہے اس کا واپس سے میں لک چینج کرنے والا ہوں کیونکہ ابھی جو میں دماغ میں میرے ڈیزائن آیا ہے وہ کافی زیادہ بڑیا آیا ہے تو مرگوں کو بھی کھانا دے دیا ویسے اب کھانا نام کو زیادہ زیادہ لگ رہا ہے چلو اس کو بھی ہمارے یہ والی مرگوں کو بھی کھانا دے دیا اور اس کو بھی ہم نے کھانا دے دیا یہ ہماری ایک دم پیاری سی ڈک اور ویسے شپ ہمارے پاس میں صرف چار ہی ہے تھوڑے ٹائم کے بعد یہ بھی شپ بھی خرید لیں گے اب بار یہ ہے ہمارے بازو کی جگہ خریدنے کی اب میں وہ سوچا رہا ہوں یہ والی جگہ خریدوں یا یہ والی جگہ خریدوں ایسا والا فارم کو ایکسپانڈ کرے یا پھر ایسے فارم کو ایکسپانڈ کرے ویسے ادھر سے اگر جگہ دیکھو گے تو ادھر بھی ہم کو خریدنا پڑے گا پھر اس کے بعد منا اس سائیڈ کی بھی جو جگہ ہے ہم کو وہ بھی خریدنا پڑے گا تو پھر ہم ایسے سٹریٹ میں ایکسپانڈ کر سکتے تو ابھی میں ایک کام کرتا ہوں میں سوچ رہا ہوں میں سامنے کی جو ہمارے فرنٹ والی جگہ ہے میں وہ والی جگہ ہی خریدتا ہوں تو یہ رہی اس کی جگہ یہاں سے ہم کو خریدنا ہوگا تو یہ جگہ ملے گی ہم کو شاید سے اگر کہا پر لکھائے صرف اور صرف سو ڈائمنڈ کے اندر جگہ مل رہے اور ہمارے پاس میں ساڑھے چھے سو ڈائمنڈیں مطلب ہم دو تین جگہ ایک ساتھ میں خرید سکتے تو فٹا فٹ سے یہ والی جگہ کو خریدتے ہیں سو ڈائمنڈ دیکھیں اوکے تو اب ہماری جگہ اور زیادہ ایکسپانڈ ہو چکی ہے میں تم لوگوں کو واپس سے بتا دوں ابھی ہمارے فارم کا لکھ واپس سے چینج ہونے والا ہے مگر ابھی نہیں ہونے والا وہ تو میں آف لائن ساری چیزیں چینج کر لوں گا اب بتا دیتا ہو یہ والی جگہ ہم کو کیوں خریدنی تھی کیونکہ ابھی ہم یہاں پر بنانے والے ایک دم بڑیا والا فش فارم فش فارم تو بنائیں گے اس کے ساتھ میں میرے کوئی ایک چیز یہ کرنی ہے کہ ہم کو ہنی بیس کافی زیادہ بڑھانے کیونکہ ہنی بیس سے ہم کو ڈائمنڈ ملتے اور ڈائمنڈ کی اس گیم میں کافی زیادہ ضرورت ہے تو پہلے جو ہمارے پاس میں جانور کم ہے وہ والے جانور ادھر ایڈ کر دیتے تو ادھر یہ دو شپ میں نے اور ایڈ کر دیا چلو کیونکہ باقی ساری چیزیں ہم نے ایک دم پیر کے اندر رکھی ہوئی ہے اب فش فارم کو میں سوچ رہا ہوں فش فارم کو ہم ایسے ہی لائن سے اس سائیڈ تک کھیچے یا پھر اس سائیڈ میں جانور رکھتے ہیں فش فارم کو ایک کام کرتا ہوں میں فش فارم کو ادھر سے سینٹر سے بناتا ہوں وہ زیادہ صحیح رہے گا فش فارم کے لئے ہم کو ہمارے پاس میں کافی سارے فش ہو چکے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں جو سب سے مہنگی والی ہے اس کو سب سے لاشت میں خریدیں گے پہلے دو سو ڈالر والی فش سے چالو کرتے ہیں یہ ادھر فش ہماری آگئی یہ والی سستی ہے نا تو یہ زیادہ ورائیٹی ہو جائے گی ہمارے پاس میں فش کی تو چار لائنیں ایسی کھیچی ہم نے اور چار لائنیں ایسی چار نے ادھر سے ہاں ادھر سے بھی چار کھشتا ہوں تو چار ایسے چار ویسے کر کے کرتے ہیں چلو یہ چار ادھر سے ہو گئی اور یہاں سے بھی چار ہو گئی اور ہمارے پاس میں کافی سارے فش ہو چکے اتنے فش تو ہمارے پاس میں پہلے تھے نہیں اور یہ ویسے ڈیزائن ہمارا اقدام کافی زیادہ بڑیہ بن گیا ہے ویسے مچھلیوں کا مگر میں پورا پورا ہی رکھ رہا ہوں مطلب زیادہ ہی فش رکھوں گا میں ادھر ہمارے پاس میں دو لاکھ چالیس ہزار ڈالر ابھی بھی ہے چلو یہ ادھر سے تو یہ ہو گئی ادھر ہمارے پاس میں کافی ساری مچھلی ہو گئی اس کے بعد میں اس سائٹ میں میں ایک چیز یہ کر رہا ہوں تھوڑا سا گیپ دے کے اس کے بعد میں چھوڑی سی جو مہنگی والی مچھلی ہے میں وہ والی رکھوں گا یہ رہی چار سو ڈالر والی مچھلی وہ دو سو ڈالر کی یہ چار سو ڈالر کی ابھی میروں کو آف لائن کافی زیادہ محنت کرنی ہے اپنے فارم کے اوپر کافی چیزیں اپگریڈ کرنی ہے کیونکہ پورا فارم کرنا نیا لکھ ہم کو کرنا ہے اور ساری چیزوں کو ایک دم اچھے بڑی طریقے سے کسٹمائز کر کے رکھنا ہے تاکہ ہم کو کوئی بھی چیز کے لیے زیادہ دور جانا نہ پڑے اور یہ والی مچھلی بھی ہمارے پاس میں کافی ساری ہو گئی چار مچھلیوں کا سیکشن ادھر مطلب چار پلوٹ کا سیکشن ادھر ہو گیا مچھلیوں کا اور ادھر بھی دیکھ رہو کتنی ساری مچھلی یہ ہمارے پاس میں اب بناتے اس سائیڈ میں ایک اور مچھلی ہے مطلب اس سائیڈ میں اور نا دوسری ورائٹی کا مچھلی رکھتے اب ادھر رکھیں گے ہم اپنی انجل فیش انجل پریہ ہماری یہاں پر رہی گی اور یہ کافی زیادہ مہنگے اور اس کے دن پیسے اچھے خاصے خرچہ ہو رہے ویسے ہماری اگر اس سائیڈ میں دیکھو کہ پیسے خرچہ ہو بھی گئے تو یہاں پر پوری کی پوری نا جو ہم نے لاشٹ ٹائم انویسٹمنٹ کیا تھا اس سے ہم کو کافی سارا ریٹن ملائے اس سے ہی میں نے دو لاکھ ڈھائی لاکھ ڈالر کیا ہوں اور ابھی بھی ہمارے پاس میں وہ چیز لگی ہوئی ہے تو یہاں پر یہ بس لاس سیکشن بچا یہاں پر بھی ہماری ساری کے ساری انجل فش آ چکی ہے اس کے بعد میں یہاں پر رکھیں گے ہم ڈراؤٹ اب ایسے اس کا نام میں نے صحیح لیا ہو کہ نہیں پتا نہیں مگر جو بھی ہو ہماری بلی کہا گئی ویسے پانی میں ابھی ڈوب جائے گی کافی زیادہ مہنگی پیسے مطلب کافی زیادہ مہنگی بلی ہے ہماری وہ چلو تو یہاں پر بھی کافی ساری مچھلی ہو گئے اب ہمارے پاس میں فل ویرائٹی ہو گئی فش کی اب تھوڑی سی لائٹ والی مچھلی کی طرف آتے جو کہ کافی زیادہ مہنگی ساڑھے تین ہزار ڈالر کی ایک ہے ویسے یہ دکھنے میں کافی زیادہ ڈراؤنی ہے اور اس کے اندر پیسہ تو کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا 186 ڈالر تو میرے پاس میں ابھی ہو گئے ریکٹر سے ہم مچھلییں توڑیں گے سوری نکالیں گے اور ٹریکٹر نا بہت زیادہ جگہ کھا رہا ہے تو ٹریکٹر کو ہم واپس سے رکھ دیتے ابے نئی بھائی تو یہ والی مچھلی اتنی کافی ہے پورا پیسہ کیونکہ اسی میں چلا جائے گا ورنہ چلو تو ہمارے پاس میں کافی ساری ورائٹی کی مچھلی ہے ابھی ہو چکی اتنی مچھلی ہے ابھی کافی ہے فلال کے لیے منہ میں سوچ رہا ہوں جب اتنا پیسہ خرچہ کر دیا ہے تو یہ والی مچھلی کا بھی سیکشن اتنا ہی رکھتے جتنا باقی مچھلیوں کا سیکشن بنا ہوا ہے ہمارے چلو یہ بھی ہو گیا ایک دم بڑیہ طریقے سے اب دیکھتے ہیں ابھی کون سی والی فش ہماری باقی ہے اس کو اس سائیڈ میں نے اس کے پیچھے لگاؤں گا میں اس سائیڈ سے گیپ دیکھیں یہ والی جگہ سے صحیح رہے گا تو وہ یہ رکھتے ہیں ڈھائی ہزار والی ویسے یہ پیرانہ ہے کیا پیرانہ مچھلی لوں گا میں اس بار چلو ایک ساتھ میں پیرانہ مچھلی ٹھائیں بس ہو گیا اب ٹریکٹر کو اندر رکھ دیتے ہیں چکچاپ سے ہمارے پاس میں پیرانہ مچھلی ہے میری بلی کہا پر ہے بلی اندر جائے گی پیرانہ مچھلی کھا لے گی وہ تو اچھا ہے کہ اس کے اندر یہ لوگ کھاتے کرتے نہیں ہے کچھ ورنہ معلوم پڑے ہماری بلی کا کام ہو جاتا سارے پیسے برباد ہو جاتے ہیں جو ہم نے بلی کے اندر لگائے چلو تو یہاں پر بھی ہمارے پاس کافی سارے پیرانہ مچھلی ہو چکی ہے ایک لائٹے والی مچھلی پیرانہ مچھلی یہ ہے ٹرات اور یہ ہے انجل فیش اور یہ ہے ایل مچھلی اور یہ والی یہ والی کا نام کیا ہے ویسے ٹروپیکل فیش اب ہم کو ادھر لینا ہے بلو فیش یہ بلو والی فیش میرے کو مطلب سب سے پہلے لگانی تھی مر اس کے بعد میں بلو فیش سے ہم کو پانچ ایکس پی ملنے والا ہے ایکس پی پہ تو ہماری نظر گئی نہیں جتنا پیسہ تھا ہم نے پورے مچھلیوں کے اندر لگا دیا ابھی تھوڑی سی ورائٹی بچی ہوئی ہے اس لئے میں وہ ساری چیزیں لگا نہیں رہا ہوں ابھی ویسے گرمیوں کا موسم چل رہا ہے اور کچھ ہی دیر میں دن نکل جائے گا اور سیزن بھی ہمارا چینج ہو جائے گا ہمارا نہیں مطلب موسم کا سیزن چینج ہوگا تو اب ایک کام کرتے ہیں ہمارے پاس میں جو دو ڈھائی لاکھ ڈالر تھے وہ آلمشٹ ختم ہو گئے ابھی ہمارے پاس میں صرف اور صرف 39,000 ڈالر بچے تو اب باری آ چکی ہے جو ہم نے پیسہ لگایا تھا اس کو واپس سے نکالنے کی اب دیکھنا خالی میرا بیلنس کتنا ہے ابھی میرے پاس میں 52,000 ڈالر سے اور بس یہاں پر نظر گھوماتے جاؤ اور یہاں پر پیسوں کے اوپر نظر رکھتے جاؤ بس کیا ہمارے پاس کتنے پیسے ہونے والے ہیں ابھی دیکھو گے تو ہمارے پاس میں 79,000 ڈالر تو ہو چکے ہیں اور ویسے گاڑی کے ٹنکی بھی ہماری اچھی خاصی فول ہے کیونکہ جب سے ہم ویداؤڈ گاڑی کام کر رہے تھے اور ہمارے پاس میں ہو چکے ہیں 1,14,000 ڈالر ویسے ویٹ کا سٹاک فول ہو گیا تھا تو بھی میں اس کو توڑ رہا ہوں کیونکہ سیلوں سے ہم کو اتنا زیادہ پروفٹ ہوتا نہیں ہے وہ پچ پچ ڈائمنڈ دیتا رہتا ہے وہ اپنی جگہ اتنا زیادہ تو پروفٹ ہوا نہیں ہم کو اب اس کا دیکھتے ہیں پیسے کتنے ملیں گے تو اس کا بھی سٹاک ہمارے پاس ہر ایک چیز کا مطلب سٹاک ہمیشہ ہمارے پاس میں فول ہی رہ رہا ہے وہ بہت اچھی بات ہے اور ادھر لگایا تھا ہم نے ویٹ ویٹ کے تو ہو 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 اس کے تو ہزار ہزار ڈالر مل رہے ہیں مگر وہ دو چیز بن کے مل رہے ہیں ہمارے پاس میں 1,39,000 ڈالر واپس سے ہو چکے ساری کی ساری جگہ کو ہم نے کھالی کر دیا ہے بس یہاں سے نئے کہ کچھ چیزیں جس کو ہاتھ سے ہی نکال لیتے ہیں وہ زیادہ سہرے گا بیسے اس والی جگہ سے تو ہم کو ایک ہزار ڈالر اور چالیس ایکس بھی مل رہی ہے جو کہ کافی زیادہ پروفٹ ہے اور یہ ویٹ سے بھی زیادہ پروفٹ ہے میں جب سے ویٹ کو لے کے بیٹھا تھا مگر اس کے اوپر تو میری نظر اب پڑی ہے ہمارے پاس میں 1,49,000 ڈالر ہو چکے ہیں اب گاڑی کی ٹنکی بھی ہماری فول ہو چکی ہے اب ایک کام کرتا ہوں میں فٹا فٹ سے یہ ساری جگہ کو کلیر کر دیتا ہوں اور کلیر کرنے سے پہلے ایک بار تم لوگ پروفٹ دیکھ لو 161,000 ڈالر ابھی ہمارے پاس میں ہیں اور یہ ساری زمین مطلب کلیر کرنے کے بعد تم لوگوں کو ملتا ہوں تو میں نے ساری کی ساری زمین کو کلیر کر دیا ہوں مطلب اگر نظر گھما کے دیکھو گے تو پوری کی پوری زمین سے پیسہ لے لیا ہے اور اگر ایک چیز گوھر کرو گے تو ہم 1,5,000 ڈالر لے کے اپنے فارم کے اندر انٹر کیے تھے اور اگر ابھی ہمارے پاس میں پروفٹ دیکھو گے تو 241 کے ڈالر ہمارے پاس میں واپس سے ہو چکے اور ہم نے کافی ساری مچھلیوں کے اندر انویسٹ بھی کیا ہے مر تو بھی جتنا ہم نے لگایا تھا وہ ہم کو ریٹن اپنا مل چکا ہے اور یہاں پر ہم واپس سے ساری کی ساری زمین پر کھیتی کرنے والے مر کھیتی کرنے سے پہلے میں اس فارم کا پہلے لک چینج کروں گا پھر کھیتی کے سیکشنز بناوں گا ابھی میں کوئی آف لائن اس کو کافی زیادہ کھیلنا ہے کیونکہ آف لائن کھیلوں گا تو پیسے اور ہمارے پاس میں زیادہ جمعوں گے پیسے زیادہ جمعوں گے تو فارمنگ زیادہ کر پائیں گے فارمنگ زیادہ کر پائیں گے تو پروفٹ زیادہ ہوگا پھر ہم وہ مارکٹ میں بیچیں گے تو مارکٹ میں بیچنے کے بعد ہم کو اس سے ڈائمنڈز ملیں گے تو یہ ایک پوری سائیکل ہے اور ہم کو مطلب مارکٹ کے لئے ہر ایک چیز سے نہ ریڈی رہنا ہے مطلب ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس میں کوئی بھی چیز ایسی ہو جو ہمارے پاس میں اویلیبل نہ ہو اب تھوڑا زیادہ فارم کے اوپر دماغ لگا کہ اس کو ہمیں اور زیادہ کسٹامائز کرنا ہے ابھی اور مطلب جیسا بھی میں نے ادھر دو لائن کا گیپ رکھا ہوں اس کو میرے دماغ میں مطلب اور کافی ساری چیزیں ہر ایک چیز کرنا اور بڑی ایسے ہم کو سیکشنز بنانا ہے جو کہ بنانے کے لئے کافی زیادہ ٹائم لگے گا ہمیں کو پتا ہے وہ تھوڑے ٹائم میں نہ ہم کر لیں گے ابھی ہمارے پاس میں ڈائیمنڈز اگر دیکھو گے تو سات سو سترہ ڈائیمنڈز ہے اور ہماری ہنی بی سے ہم کو ایک ہنی بی کے گھر سے ہم کو ملتا ہے چار ڈائیمنڈ اور ہمارے پاس میں نہ کافی سارے ڈائیمنڈ ہو چکے ہیں مطلب سیون فیفٹی تھری ڈائیمنڈ ہو چکے ہیں تو اب باری ہے کہ ہم یہ والی جگہ بھی خرید کے رکھ لیتے ہیں کیونکہ کافی سیادہ چیزیں ہم کو کرنی ہے ابھی اور جس کے لئے جگہ کافی زیادہ کم پڑے گی تو اب فٹا فٹ سے ہی سو ڈائیمنڈ کی دو سو پچیس ڈائیمنڈ کی جگہ ملی ہے ویسے یہ دو سو پچیس ڈائیمنڈ کی کیوں جگہ ملے میرے سمجھ میں آیا نہیں اور میں نے فٹا فٹ سے خرید بھی لیا اس کو خیر کوئی بات نہیں یہ والی دیکھیں گے یہ اچانک سے چار سو ڈالر میں کیسے ہو ابھی تو ہم نے سو ڈالر کی خریدے تھے اس کے بعد میں ہم نے جو خریدے تھے جگہ وہ دھائی سو ڈالر کی یہ مل رہی ہے چار سو ڈالر کی مطلب ایسے کیوں اس کے آگے کی تھوڑی جو آگے والی جگہ ہے وہاں پر جا کے ایک بار دیکھ لیتا ہو یہ والی جگہ ہم کو کتنے میں ملنے والی ہے تو یہ والی جگہ بھی ہم کو چار سو ڈالر کی مل رہی ہے اچھا ہوا میں نے چیک کر لیا ورنہ سو ڈالر کے سمجھتا تھا ہمارا مطلب جیتنا ہم نے ڈائیمنڈ کما ہے سارا کا سارا ڈائیمنڈ کا لوس ہو جاتا اور جب مرگیاں زیادہ ہوتی ہیں دک زیادہ ہوتی ہیں مطلب ان کی کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہیں تو یہ لوگوں کو کھانا کافی زیادہ زیادہ لگتا ہے بسے ہماری مرگیوں نے کافی زیادہ انڈہ دے دیا ہے انڈے سے ہم کو کافی بڑیا بڑیا پروفٹ ہوگا اس کے جو اینیمیشنز اور وہ ساری چیز ہے میرے کو وہ کافی زیادہ پسند ہے اور ہمارے پکز نے بھی براؤن کلر کا یہ دیتے کیا ہے میرے کو تو ابھی تک پتہ ہی نہیں جو بھی دیتے ہو پروفٹ ہوتا ہے اس سے اگدام بڑیا والا تو سارے کے سارے پکزیں بھی ہم نے کلک کر لیا ویسے اتنے دین ہو گئے گاہے خرید کے صرف ابھی تک گاہے نے نا ایک یا دو باری بوٹل دی ہے مطلب دودھ دی ہے بوٹل اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ وہ دودھ ڈائریکٹ بکٹ ہو گیا رہا کہ اندر نہیں دیتی وہ سیدھا بوٹل ہی دیتی ہے ڈائریکٹ کاج کی گم بڑیا والی تم لوگ کھاتے پیتے رہو گھومتے پھرتے رہو ویسے ہماری بکریوں کو کھانا کافی زیادہ کم تا بکریوں کو کھانا کافی زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے تین تین ہزار ڈالر ایک ٹائم میں خرچہ ہو رہا ہے ویسے پکس کو تو زیادہ نہیں لگتا پکس کا تو چھ سو ڈالر میں کام ہو جاتا ہے ویسے یہ والے ویٹ کو اگر ٹائم دیکھو گے تو بائیس گھنٹے ہیں ابھی میرے کو بار بار ای ایف کے ہو کے کھیلنا اس گیم کو کیونکہ ابھی میرے کو واپس سے یہ ساری چیزیں اگانی ہیں اور اگانے کے بعد اس کو واپس سے سیل کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس میں تھوڑے سے اور پروفٹ ہو جائے پوری جگہ کو اگر کلیر کروں گا تو وہ میرے کو مطلب جتنا بھی میرے فارم کا پرائس ہے اس کا ایسٹیمیٹ ایک پرائس دیتے کہ تم کو ٹوٹل اس کا پرائس اتنا ملے گا اور ڈائیمنٹس کا بھی ٹوٹل کر کے ہم کو مل جاتا ہے تو ابھی میرے کو آف لائن کافی زیادہ کھیلنا ہے وہ تو ساری چیزیں میں کر لوں گا تو بس آج کے اپیسوڈ کو اتنے رکھتے تھے ہنگی سو مچ یہاں تک دیکھنے کے لیے چینل پہ تو پلیز میک شورٹو سبسکرائب ابھی تک لائک نہیں کیا تو فٹا فٹ سے لائک کر دو ایسے ہی اور مزیدار گیم پلیس کے لیے اور ساتھی ساتھ میرے کو کمنٹ کر کے ضرور بتانا تم لوگوں کو اپیسوڈ کیسا لگا اور اگر تم لوگوں کے دماغ میں فارم کو لے کے کچھ آئیڈیاز ہیں تو میرے کو وہ بھی کمنٹ کر کے بتانا میں ضرور آنے والے اپیسوڈز میں ویسا کروں گا اور ایک اور چیز بتا دو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ آنے والے ٹائم میں اس چینل کو پر کافی بڑیا بڑیا گیم پلیس اور کافی بڑیا بڑیا سیریس آنے والی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھنا ملتا ہو تم لوگوں سے اگلے اپیسوڈ میں تو ٹھیک ہے با با سی یو